اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل بینگ لیگل امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم ڈسکس کریں گے ریکنیشن آف سٹیٹ انٹرنیشنل لا کا امپورٹن ٹاپک ہے ریکنیشن آف سٹیٹ ریکنیشن آف سٹیٹ کو ریفائن کیا ہے اوپن ہائیم نے ان ریکنائزنگ آف سٹیٹ ایز ایمبر آف انٹرنیشنل کمیونٹی کسی بھی سٹیٹ کو انٹرنیشنل کمیونٹی کا میمبر ریکنائز کرنے کے لیے جو آلیڈی موجودہ سٹیٹ ہیں جو آلیڈی ایگزیسنگ ریاستے ہیں وہ دیکلیئر کرتی ہیں ان کے اپنین کے اکارڈنگ جو نئی سٹیٹ ہے وہ سٹیٹ ہونے کی کنڈیشنز کو فلفل کرتی ہے جیسا کہ انٹرنیشنل لاغ کی ریکنائزنگ ہے ریاست کو تسلیم کرنا ایک الگ چیز ہے اور کسی ریاست کے اندر اس کی گورنمنٹ کو ایکسپٹ کرنا یا ریکنائز کرنا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے جب کسی بھی ریاست کے اندر ایک معمول کے پولیٹیکل ایکشن کے بعد کوئی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو اس صورت میں کسی آلیڈی ایگزیسنگ سٹیٹ سے اس نئے بننے والی گورنمنٹ کی ریکنیشن جو ہے وہ ریکنائی ہے لیکن جب گورنمنٹ چینج ہو کسی انقلاب کی وجہ سے یا اندرونی احتلافات کی وجہ سے یا بغاوت کی وجہ سے تو پھر اس صورت میں کسی موجود تا آلیڈی ایگزیسنگ سٹیٹ سے اس نئے بننے والی گورنمنٹ کی ریکنیشن ضروری ہے جو نئے گورنمنٹ بنی ہے انقلاب کے بعد تو جو ایکزیسنگ سٹیٹ سے جنہوں نے اس گورنمنٹ کو ایکسپٹ کرنا ہے یا ریکنائیز کرنا ہے وہ کنسیڈر کریں گی پہلی چیز یہ ہے کہ آیا کیا جو نئے گورنمنٹ بنی ہے اس کا اس تیریٹری اس علاقے اور اس علاقے میں موجود لوگوں کے اوپر کیا سفیشن کنٹرول ہے یا نہیں دوسری چیز ہے جو نئے گورنمنٹ بنی ہے وہ انٹرنیشنل ڈیوٹیز اور ابلیگیشن کو فلفل کرنے کے لیے ملنگ ہے یا نہیں تو یہ دو فیکٹر ہوں گے کسی بھی نئے گورنمنٹ کو ایکسپٹ یا ریکنائیز کرنے کے لیے اور نئے گورنمنٹ بھی وہ جو کسی ریولیوشن یا کسی انقلاب یا کسی بغاوت کی بنا پر وجود میں آئے اسینچل فار ریکنیشن کسی بھی ریاست کو تسلیم کیے جانے کے لیے کیا کیا ضروری چیزیں ہیں انٹر دا انٹرنیشنل لاغ اقارڈنگ ٹو آرٹیکل ون آف دا مونٹی ویڈیو کانفرنس نائنٹین تھرٹی تھری دیفائنز دا سٹیٹ از اپرسن سو مونٹی ویڈیو کانفرنس نائنٹین تھرٹی تھری کا آرٹیکل ون سٹیٹ کو ایز اپرسن ڈریٹ کرتا ہے and lays down falling essentials that an entity should possess تو کسی بھی انٹیٹی کو انٹرنیشنل ایک سٹیٹ کے طور پر ریکنیز کرنے کے لیے جو جو ضروری چیزیں ہیں ان کو ڈیفائن کرتا ہے آرٹیکل ون آف مونٹی ویڈیو کانفرنس پہلی ضروری چیز ہے population کسی بھی ریاست کو ریاست بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک خاص عبادی جو ہے وہ اتر رہتی ہو دوسری چیز ہے territory اس عبادی کے پاس ایک خاص علاقہ ہو جس میں کسی اور کی انٹر فیرنس نہ ہو کسی اور کا قبضہ نہ ہو government اس عبادی اور اس علاقے کے اوپر ایک government ہو اور وہ government جو ہے وہ سورینٹی کے ساتھ اپنے معاملات کو ڈیل کرے یعنی کہ وہ government انڈیپینڈنٹلی اپنی عبادی کو کنٹرول کرے اور اپنے ڈے ٹو ڈے معاملات کو جو چاہے وہ کسی بھی government یا کسی بھی راست کے اندرونی معاملات ہوں یا فارن افیر سے ریلیٹڈ ہوں ان کو انڈیپینڈنٹلی ہینڈل کرے تو یہ چار اسینشل چیزیں ہیں کسی بھی سٹیٹ کو سٹیٹ کنسیدر کرنے کے لیے legal effects of state recognition کہ جب کسی سٹیٹ کو تسلیم کر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد کون کون سے legal effects آتے ہیں when a state requires recognition it gains certain rights obligations and immunity such as capacity to enter into diplomatic relations with other states ریاست بننے کے بعد وہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ وہ دوسری سٹیٹ کے ساتھ diplomatic relations بنا سکیں capacity to enter into treaties with other states وہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ وہ دوسری ریاستوں کے ساتھ treaties جو ہیں وہ سائن کر سکیں can enjoy the rights and privileges of international statehood انٹرنیشنل ہی ایک سٹیٹ ہونے کے جتنے بھی رائیٹس اور privileges ہیں وہ ان کو enjoy کر سکتی ہے چوتھا ہے the state can undergo state succession جب recognize ہو جائے گی کوئی بھی سٹیٹ تو اس کے بعد وہ اس چیز کی اہل ہوگی کہ state succession جو ہے وہ اس کو undergo کر سکے state succession یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی بڑی ریاست کسی بھی political change کی وجہ سے یا کسی وار کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو جائے تو وہ state آگے فردر چھوٹی states میں divide ہو جائے اس کو state succession کہتے ہیں تو اگر originally کوئی state جو ہے وہ recognize ہوگی تب ہی اس کی subsequent جو چھوٹی states ہیں وہ recognize ہوں گی right to sue and to be sued court کسی بھی ریاست کو کسی دوسری ریاست کو sue کرنے کے لیے international court of justice میں یا internationally کسی بھی مدے کو کسی بھی فورم پر اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ state itself recognized ہو جب وہ recognize ہوگی تو اس کو وہ کسی اور state کو sue بھی کر سکتی ہے اور دوسری states اس کو کسی معاملے میں sue کر سکتی ہیں can become a member of the united nations organization یوں انو کی member بن سکتی ہے after recognition state recognition کی دو theories ہیں mainly constitutive theory first ہے دوسری ہے declaratory theory constitutive theory of state recognition in international law is of the view that only after recognition a state gets the status of an international person and become the subject to international law یعنی کہ کسی بھی state کو international person consider کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس state کو recognize کیا جائے اگر recognize نہیں ہوگی وہ state تو وہ international law کا subject نہیں ہوگی so even if an entity possesses all the characteristics of a state تو اگر کوئی بھی entity ہے اس کے پاس کسی state کی جتنی بھی requirements ہیں وہ پوری ہیں تو بھی it does not get the status of an international person unless recognized by the existing state تو بھی جب تک existing states اس state کو recognize نہیں کرتی تب تک وہ state consider نہیں ہوگی تو اس میں جو discretionary powers ہیں وہ existing states کے پاس ہیں ہو سکتا ہے ان اس states کا new state کے ساتھ political difference ہو اور وہ اس کو accept کرنے سے انکار کر دیں یا اس کو recognize نہ کریں تو اس میں جو criticism ہے وہ یہ ہے کہ ساری کی ساری power جو ہے وہ existing states کے پاس ہے دوسری تھیوری ہے declaratory theory this theory has been laid down under article 3 of the multi video conference of 1933 this theory states that the existence of a new state does not depend on being recognized by the existing state یہ تھیوری جو ہے وہ constitutive تھیوری کے opposite ہے اور یہ کہتی ہے کہ کسی بھی state کے لیے ضروری نہیں کہ وہ recognize کی جائے existing states سے even before recognition by other states دوسری ریاستوں سے تسلیم کیے جانے سے پہلے بھی the new state has the right to defend its integrity جو نئی state ہے اس کے پاس حق حاصل ہے کہ وہ اپنی integrity کو اپنی sovereignty کو defend کرے and independence under international law international law کے according وہ اپنی independence اور اپنی integrity کو defend کرے so اس کیس میں دوسری state سے recognize کیا جانا ضروری نہیں ہے اب ہے mores of recognition پہلا ہے defecto recognition when recognizing states opines temporarily and with all due reservations for future جو existing states ہے وہ وہ عارضی طور پر کسی بھی state کو accept کرے گی اور future جو ہیں وہ اپنی reservation جو ہیں ان کو ساتھ میں ان کا اظہار کرے گی direct state of government which are recognized fulfilled some and not our requirements of international law اور اس ساتھ میں یہ کہتی ہیں کہ جو نئی state ہے وہ international law کی جو کچھ requirements ہیں ان کو تو پورا کرتی ہیں لیکن ساری کی ساری requirements کو پورا نہیں کرتی for effective participation in international community international community میں جو موستر کن کردار ہے اس کو ادا کرنے کے لئے جتنی requirements ہیں وہ ساری کی ساری یہ state پوری نہیں کر رہی اس لئے ہم ان کو defecto recognition یعنی کہ عارضی طور پر recognition دے رہے ہیں recognizing state can grant the defecto recognition to such state or government دوسری ہے digital recognition یہ permanent recognition ہے when recognizing state opines that state or government which is recognized یعنی کہ کوئی بھی ریاست یا government جس کو recognize کیا جا رہا ہے formally fulfills requirements of international law for effective participation in international community تو جو state ہے وہ formally international law کے ساری کی ساری requirements کو fulfill کرتا ہے جس طرح defecto recognition میں وہ کہتے ہیں کہ کچھ requirements پوری ہو رہی ہیں اور کچھ نہیں ہو رہی ہیں تو جب تک ساری کی ساری requirements پوری نہیں ہوتی ہم ان کو permanent recognition نہیں دیں گے de jure recognition میں وہ کہتے ہیں کہ فارملی ساری requirements پوری ہو گئی ہیں اس لئے recognizing state can grant a de jure recognition to such state or government تو جو recognizing state ہے جو already existing states ہیں وہ نئی بننے والی state کو de jure recognition grant کر سکتی ہیں distinction between de facto and de jure recognition de facto and de jure recognition کے درمیان difference کیا ہے یا distinction کیا ہے پہلا ہے de facto recognition of state it can be revoked اس کو جو recognizing states ہیں وہ revoked کر سکتی ہیں de jure recognition جہاں وہ revoked نہیں کی جا سکتی دوسرا difference ہے few rights and obligations چونکہ partial type کی recognition ہے اس میں کچھ rights and obligations ہوں گے de jure recognition میں absolute rights and obligations ہوں گے مکمل جو حقوق ہیں اور ان کے فرائض ہوں گے de facto کو temporary recognition بھی کہتے ہیں جبکہ de jure permanent ہے de facto or restricted in making treaties جو nice state ہوگی وہ کھل کے ساری کی ساری treaties جو ہیں وہ نہیں کر سکتی ان پہ کچھ conditions ہوں گی جبکہ de jure recognition میں full treaties جو ہیں وہ make کر سکتی ہیں de facto recognition limited diplomatic relations اور de jure recognition میں full diplomatic relations ہوں گے no state succession کیونکہ ابھی completely اس کو تسلیم نہیں کیا گیا اس لئے state succession نہیں ہوتی de facto میں de jure میں state recognition possible ہے cannot sue or be sued de facto میں اور de jure میں sue کر بھی سکتی ہے اس کو ریاست کو sue بھی کیا جا سکتا ہے recognition of belligerency if rebels are not only in a position to exercise authority over territory in their position جب بھاگی جو ہے وہ اس نہ صرف اس position میں ہے کہ وہ اپنی authority کو exercise کریں over territory in their possession جو علاقہ ان کے قبضے میں ہیں but are also in a position to become entitled to benefits بلکہ اس position میں بھی ہیں کہ ان کو خاص قسم کے benefits and obligations جو ہیں وہ of law of war کے under جو ہیں ان کو خاص قسم کے benefits اور obligations مل جائیں particularly when their revolt is of sufficient magnitude to constitute a state of war خاص طور پہ اس صورت میں جب ان کی بغاوت اس حد تک زیادہ ہے کہ within a state ایک جنگ کی جو state ہے وہ سمجھی جائے recognition of such state of war is called recognition of belligerency اس طرح کی جو بغاوت ہے اس کو اگر ان دوسری ریاستیں تسلیم کرتی ہیں تو اس کو recognition of belligerency کہا جاتا ہے آسان الفاظ میں اگر اس کو explain کیا جائے تو وہ یہ ہوگا فرض کریں کسی بھی ریاست کے اندر ایک بغاوت اٹھتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ بغاوت جو ہے وہ ریاست کے majority of جو territory ہے اس پہ ان کا قبضہ ہو جاتا ہے تو اس قسم کی بغاوت کو اگر دوسری states recognize کرتی ہیں تو اس کو بولا جائے گا recognition of belligerency دوسرا ہے recognition of insurgency when there is an armed rebellion against a constituted authority جب کسی بھی آئینی اتھارٹی کے خلاف کوئی مسلح بغاوت ہوگی but such armed rebellion is not under an organized command لیکن اس طرح کی یہ جو مسلح بغاوت ہے یہ کسی organized command کے اندر نہیں ہے and rebellious forces do not have effective control over some substantial portion of national territory اور یہ جو بغاوتی forces ہیں ان کا national territory کے زیادہ تر حصے پہ قبضہ نہیں ہے تھوڑے حصے پہ قبضہ ہو سکتا ہے لیکن زیادہ حصے پہ قبضہ نہیں ہے اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ organized command بھی نہیں ہے ان کی states can grant recognition of insurgency to such armed rebellion تو دوسری states جو ہیں وہ اس condition میں یہ جو مسلح بغاوت ہے اس کو recognize کر سکتی ہیں اور اس recognition کو recognition of insurgency کہیں گے اب ہے forms of recognition expressed recognition of state when an existing state recognizes a new state expressly through official declaration or notification جب کوئی بھی موجودہ ریاست جو ہے کوئی نئی بننے والی ریاست کو کھل عام official letters یا official notification کے through recognize it is considered to be the expressed form of recognition یعنی کہ کھل عام سب کے سامنے بالکل واضح الفاظ میں officially express ایکسپریس کرنا کہ ہم اس state کو تسلیم کر رہے ہیں ایکسپریس recognition can be made through any express or formal means such as sending or publishing declaration or statement to the opposite party ایکسپریس recognition جو ہے وہ different طریقے سے کی جا سکتی ہے جو نئی state ہے اس کو آپ کوئی letter بھیج سکتے ہیں یا کوئی declaration جو ہے وہ publish کر کے اپنی statement جو ہے وہ دوسری party تک پہنچائے کہ ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں when a state is recognized اس چیز کا اظہار کرے کہ یہ defecto recognition ہے اگر وہ اس چیز کا اظہار نہیں کرتی تو یہ automatically ڈیجوری ریکنیشن ہوگی ایمپلائیڈ ریکنیشن اف سٹیٹ ایکسپریس تو ظاہر ہے بالکل کل عام الفاظ میں کوئی بھی سٹیٹ جب نئی سٹیٹ کو تسلیم کرتی ہے وہ ایکسپریس ہے ایمپلائیڈ کا مطلب یہ ہے کہ ایکسپریس نہیں ہے لیکن ڈیفرنٹ اور طریقوں سے اس کو ریکنگائز کرنا ہے when the existing state recognizes a newly formed state through any implied act یعنی کہ وہ کوئی اس طرح کا act کریں جس سے نظر آئے کہ انہوں نے اس سٹیٹ کو accept کر لی ہے then it is considered as an implied recognition implied recognition can be granted through any implied means by which a current state treats the newly formed state as an international person تو implied recognition جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے کی جا سکتی ہے the implied recognition is not granted through any official notification or declaration جو implied recognition ہے یہ official notification کہ through نہیں کی جاتی نہ ہی کوئی official جو ہے وہ کوئی declaration کی جاتی ہے the recognition through implied means varies from case to case تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی state جو ہے وہ نئی state کو accept کرنے کے لیے یا اس کو recognize کرنے کے لیے کسی state کا head جو ہے وہ congratulations کسی یا ادھر اپنا کوئی سفیر بیج دے اسی طرح کوئی بھی جیسٹر جس سے international سطح پر یہ تاثر جائے کہ existing state نے نئی state کو accept کر لیا ہے تو یہ تھا آج کا ٹاپک ریکنیشن آف سٹیٹ اس کو ہم نے کافی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا تو تھینکیو سو مچ فار واشنگ دا ویڈیو تو ریکویسٹ ہے آپ سے کائنڈلی لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تھینکیو اللہ حافظ